اسلام علیکم ایبری ون ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے چھت پر گرین نیٹ لگانے کے وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے پودوں پر ڈائریکٹ دھوپ نہیں آتی اور پودے گرمی میں مرجاتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر گرین نیٹ نہ ہو تو بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں آندھی آنے کے وجہ سے چھت پر جو میں نے گرین نیٹ لگائی تھی وہ تمام کی تمام اتر چکی ہے ان کی تارے سب ٹوٹ چکی ہیں اب پودوں کو ڈائریکٹ دھوپ ملتی ہے آندھی کی وجہ سے پودے بہت زیادہ خراب ہوئے میرے کیونکہ گرین نیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے اور آندھی آنے کی وجہ سے گرین نیٹ پودوں پر بار بار لگتی رہی ہے جس کی وجہ سے پودے بہت زیادہ ڈائمیج ہوئے ہیں انشاءاللہ طرح اب فولڈنگ والی گرین نیٹ لگواؤں گی تاکہ آندھی یا بارش آئے تو اس کو فولڈ کر لیا جائے اس سے کافی حد تک فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ فولڈ کرنے سے گرین نیٹ بچ جاتی ہے اس کی تارے بھی ڈائمیج نہیں ہوتی پودوں پر سپریئے کیے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اس لیے آج میں پہلے پودوں پر سپریئے کروں گی تاکہ کیرہ جو تھوڑا بہت پودوں میں آیا ہو گیا ہے وہ فورن سے ختم ہو جائے اور پودے اچھے سے گروہ کریں پندرہ دن میں ایک بار پودوں پر سپریئے لازمی ہے اس سے پودوں پر کوئی بھی کسی قسم کا کیرہ نہیں لگتا اور نہ ہی مچھر آتے ہیں پودوں پر سپریئے کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے کوئی بھی زہریلا کیرہ بھی ان میں پیدا نہیں ہوتا تو بہتر ہے مہینے میں ایک بار یا پندرہ دن بعد لازمی سپریئے کریں تمام پودے ختم ہو چکے ہیں یہ ایک ہی بچہ ہے اس پر چھوٹا سا تماتر لگا ہو گا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اب زیادہ تماتر کے پودے خراب ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ اللہ نئے سیرے سے میں ان کے بیچ لگاؤں گی کچھ بیچ میں نے لگائے ہوئے ہیں وہ چھوٹ چھوٹے پودے ان کے آ چکے ہیں صد بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے اس لیے اب میں اس کو واش کر رہی ہوں کیونکہ اگر جھارو سے اس کی صفائی کرتی تو بلکو بھی سیتری کے سے صاف نہیں ہونا تھا کیونکہ آندھی کے وجہ سے بہت زیادہ دست آئی ہوئی ہے اس لیے اب میں اس کو واش کر رہی ہوں تاکہ واش کرنے سے پندہ دن سکون سے گزر جائیں گے اور پھر جلدی اس کی صفائی کرنی نہیں پڑے گی تمام چھت کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہوا بھی بہت اچھی چل رہی ہے اس طرح چھت واش کر لی جائے تو بہت اچھا لگتا ہے اور پودے رکھے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں انار کے پودے پتین انار آئے ہوئے ہیں ابھی سائز اس کا بہت کم ہے کیونکہ اس پر ہم نے بعد میں کنورٹ کیا تھا ٹینکی میں اب ٹینکی میں لگائے تو امید ہے انشاءاللہ دوبارہ سے انار آئیں گے تو بڑا سائز ہوگا چھت کی صفائی بہت اچھے سے ہو چکی ہے تمام چھت کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے پودوں کو سپری بھی کر دیا ہے چھت اور پودے بہت اچھے لگ رہے ہیں ساپ ستھے نکھرے نکھرے سے ان بودوں میں فلاور بہت اچھے آئے ہوئے ہیں چیز پر میں نے صدبہ ہار فلاور لگائے ہیں گرمی میں بہت اچھے سے گروہ ہوتے ہیں لیکن ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کم پانی میں فلاور نہیں آتے کلیاں بنتی ہیں اور گر جاتی ہیں چار دن پہلے میں نے ان کے نیچے ٹرانسپیرنٹ یہ بوکس رکھ دیئے تھے بوکس رکھنے کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے پانی جلدی سوکتا نہیں ہے کیونکہ پانی ڈالیں تو پانی ویسٹ بھی نہیں ہوتا ان بوکس کی اندر رہتا ہے اور پودے نمی اس میں سے لیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے فلاور بہت اچھے سے آ رہے ہیں اب کلیاں اس کی گرد نہیں رہی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور پانی جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے ان بوکس رکھنے سے یہ فلاور بہت اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ اللہ زیادہ فلاور ان میں آئیں گے بچوں کے لیے میں ناشتہ اب بنا رہی ہوں کیونکہ بچے ابھی اٹھے میرا چھت کا بھی کام ہو گیا اور ٹیسٹ پر پودوں کو بھی پانی دے دی ہے اب انشاءاللہ کچن کا کام کرنے کے بعد تمام گھر کی صفائی بھی کرنی ہے کیونکہ اب میری ہیلپر نہیں ہے جو ہیلپر میری تھی وہ چھوٹے جا چکی ہے اللہ کرے کوئی اچھی ہیلپر آجائے میری ہیلپر بہت اچھی تھی ہر کام میں میری ہیلپ کرتی تھی اللہ کرے دوبارہ آجائے یا اللہ تعالی اس سے بہتر کوئی اچھی مجھے ہیلپر دے دیں بچوں کا ناشتہ بن چکا ہے بچوں نے آج چنے اور پراتھے کھانے ہیں کیونکہ دیلی ایک چیز کھا کر بچے اکھ جاتے ہیں اٹھا میں نے اس طرح کانچ کے بوکس میں رکھا ہے اس طرح بہت اچھا رہتا ہے اب پراتھے اور چنے کے ساتھ بچوں نے لسی پینی ہے اب میں دنہیں اور دودھ کو مکس کر کے لسی ان کے لیے میٹھی بنا رہی ہوں بہت چوک سے پیتے ہیں بچے چائے نہیں پیتے صرف حسن چائے پیتے ہیں باقی کوئی بھی چائے نہیں پیتا ہمارے گھر میں اب میں کچن کا کام کر رہی ہوں چولہ بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا کالے تیل لے کر میں اسے اچھی طرح سے چولے کو ساف کروں گی کالے تیل سے چولہ بہت اچھا ساف ہو جاتا ہے جتنا بھی گندہ ہو اسے بہت اچھا ساف ہو جاتا ہے بلکل بھی گندہ نہیں جاتا ہے اور چولے کے پیچھے والی دیوار کو میں لازمی صاف کرتی ہوں ویک میں ایک بار لازمی صاف کرتی ہوں اور چولے کے نیچے والا پورشن بھی کیونکہ اس سے کچن نیٹ رہتا ہے اور لال بیگ جو چھوٹ چھوٹے بن جاتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں بنتے اللہ اللہ شکر ہے میرے کچن میں بلکل بھی لال بیگ نہیں ہے اب میں برطن ووش کرنے لگی ہوں برطن کافی اکٹھے ہو گئے ہیں ان کو ووش کر رہی تھی تو کلائنٹ آگی کلائنٹ کی آئی برو بنانے کے بعد میں دوبارہ سے برطن ووش کرنے لگی ہوں میرا کام ایسا ہی ہے جب کام آجائے تو پھر میں تمام کام چھوڑ دیتی ہوں گھر کا کلائنٹ کو دیکھ لیتی ہوں کلائنٹ کی آئی برو اور فیشل وغیرہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے گھر بیٹھے اللہ تعالی رسک دے دیتے ہیں ورنہ باہر جا کر کمانا بہت مشکل ہے اور لیڈیس کے لیے تو بہت ٹف ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی رسکے حلال دے رہے ہیں اللہ تعالی ایسے ہی سب کو رسکے حلال دے برطن ووش کرنے کے بعد برطن دونے والی جو جالی ہوتی ہے اس کو میں نے ٹیپ کے ساتھ لگا دیا اس طرح لگانے سے جالی میں سے جنسان پانی ہے وہ سب نکل جاتا ہے جالی چل دی خراب بھی نہیں ہوتی اور کہیں اور زنگ بھی نہیں لگتا کچن میں نے بہت اچھے سے شطاف ہو گیا ہے برطن جیسے ہی ڈرائی ہوتے ہیں میں ان کو کیبنٹ میں رکھ دوں گی مارکرز میں خجور لے کر رہے تھے رات کو میں نے خجوروں کو اچھے سے ووش کر لیا تھا تاکہ تمام رات میں ان کا پانی اچھے سے نکل جائے ٹرانسپیرنٹ ان کیپس کا بہت فائدہ ہے پلیٹ کے اوپر بھی آ جاتی ہے بوکس کے اوپر بھی آ جاتی ہے اور تربوز اور خربوزے کے اوپر بھی یہ بہت اچھے سے آ جاتے ہیں ان کو میں نے ایک بوکس میں ڈال کر کیچن میں رکھ دیا ہے تاکہ جب ضرورت ہو تو میں اس میں سے نکال لیتی ہوں موبائل کے چارجر کو میں کیچن میں ہی رکھتی ہوں تاکہ ایزی لی یہ مل جائے ڈھونڈا نہ پڑے اس طرح ٹرانسپیرنٹ بوکس میں رکھتی ہوں اور چارجر خراب بھی نہیں ہوتا آپ میں مصر چاول بنانے لگی ہوں مصر کے لیے میں پیاز کو اچھی طرح سے چوب کر لوں گی دلتا ہے اس میں بہت اچھے سے یہ چوب کر دیتا ہے جتنا باریک آپ کرنا چاہے اتنا باریک ہو جاتا ہے بجلی کیلور شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایسی مشینیں ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جب بجلی نہ ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے یہ دیکھیں کتنا باریک اس نے کر دی ہے اب یہ بلکل بھی سالن میں نظر نہیں آئے گا کوئی بھی سالن ہو کورما بنانا ہو تو بھی اس سے آپ چوب کریں گے تو بہت اچھے سے فائن چوب ہو جائے گا اور سالن پکنے کے بعد بلکل بھی اوپر نظر نہیں آئے گا میں مصر بنانا آ رہی ہوں چاول آج ملائکہ نے بنائے ہیں میں نے کچن میں جتنے بھی روٹی والے رمال ہوتے ہیں اس طرح بازکر میں ڈال کر اس کے اوپر میں نے کیپ لگا دی ہے ٹرانسپرینٹ کیپ لگانے سے کوئی بھی دس اس میں نہیں آتی اور جو ہماری روٹی والے رمال ہوتے ہیں بلکل نیٹ اور کلین رہتے ہیں اور سمیل بھی اس میں نہیں آتی اگر آپ ائر ٹائٹ بوکس میں ڈالیں گے تو جو روٹی والے رمال ہوتے ہیں اس میں سمیل آ جاتی ہے چوپر کے کیپ کو ووش نہیں کرنا وہ آپ وائپس کے ساتھ یا ٹیشو کے ساتھ اس کو ساف کر لیں ٹیشو سے ساف کرنے کے بعد وائپس سے ساف کر لیں تاکہ تمام سمیل اور تمام چیزیں جو اس کے ساتھ لگ جائیں گے وہ ساف ہو جائیں کیونکہ اگر اسے آپ ووش کریں گے تو وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کے کیپ کو ویسے ہی ساف کر لیا اور باقی کی جو اس کے بلیٹ ہوتے ہیں بوکس ہوتا ہے اس کو میں نے اچھے سے ووش کر لیا سیلٹ کے لیے پیاس میں اس کٹر سے کاٹ رہی ہوں اس کٹر کا لنک بھی میں دسکرپشن میں ڈال دوں گے جس نے لینا اور وہ ایزیلی وہاں سے لے سکتا ہے یہ بہت اچھا ہے اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پوچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ